حجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مصرامی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی ختمت میں حاضر ہیں ویڈیوز کارڈ کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ملکی حضور سے ہی پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد و علیہ آلی سیدینا و مولانا محمد کما تحب و ترقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دناب آج آپ کو سوالات کے جواب دینے کے کوشش کریں کہ چار سوالات میرے پاس جن کے آپ کو جواب دینے ہیں بڑے گرمی کے موسم کے لحاظ سے بڑے آپ کہلیں کہ ٹیپیکل سوالات ہیں تو سوال سنیں ایک ایک کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں پہلے سوال نمبر ون ڈاکس صاحب ایک اور کوئیسٹن ہے پلیز وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی گائیوں میں ایک بچہ لے کے چھوڑ دیتا ہوں صرف ان کی نشاندہی کرنے کے لیے اگر خدا نہ خاصتہ وہ بچہ ایک دفعہ لگا دیتا ہے تو میں اس کا جانور کا ٹائم بنا کے اس کو پھر انسیمنیشن کروا دیتا ہوں تو وہ آگے پھر وہ سیمن پہ ٹھہرے گی یا وہ بچڑے پہ ٹھہرے گی دوسرا سوال یہ ہے تو یہاں میں پھر بچڑا لے آتا ہوں اس کو ٹیکہ لگا دیتا ہوں وہ جو نہ کرنے والا وہ بچڑا کیا مجھے بتا دے گا کہ یہ جانور بولا ہوا ہے یا نہیں یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جانور جو ہیں وہ ہیٹ میں کب آتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بچھیوں کے اندر چھوڑ دیے جائے ٹھیک ہے جب بچہ بتا دے کہ یہ فلانی بچھی بولی ہے تو دارت صاحب کو بلا گئی یہ سیمن رکھوا دیں اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیا بچے کا ہوگا اور کیا وہ سیمن کا ہوگا تو بات یہ ہے بھائی جن کی اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا وہ وچھے کا ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمن کے اندر جو آپ انسیابینیشن کرواتے ہو نا اس سیمن میں جو موٹیلٹی ہوتی ہے اس موٹیلٹی کا اور جو آپ کا وچھہ آپ کا جمپ کرتا اس میں کابی فرق ہوتا ہے اور سپومس کی تعداد کا فرق بھی ہوتا ہے برہلہ یہ آپ بچہ دیکھیں نہیں بتا سکتے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ سیمن کا ہے یا یہ وچھے کا ہے ہاں ایک ایک شرط بھی ہو سکتا ہے کہ وچھا جو ہے آپ کو دیسی لیے ہیں ٹھیک ہے اور سیمن آپ ولیتی رکھ دیں تو پھر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے نسل دیکھے آپ دریافت کر سکتے ہیں کہ بچہ کون سے اگر آپ نے وچھا بھی بیج میں ولیتی رکھا ہوا ہے آگے سیمن بھی ولیتی رکھ دی ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کی صرف شکل صورت دیکھے آپ یہ نہیں بتا سکتے ہو کہ یہ بچہ ہے کس کا ہے نمبر ون نمبر دو دوسرا انہوں نے آکشن دیا ہے کہ چلیں ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ وچھے کو ٹیکہ لگا دیتے ہیں کہ وہ ہیٹ میں نہ آئے گرم نہ ہو چیٹو کیا اس سلسلے میں وہ ہمارا ہیلپ کرے گا دیکھیں جی اگر آپ وچھے کو انجیکشن لگا کے اس کو تھنڈا کر دیں تو پھر وہ آپ کے لیے اتنا یوسفل ثابت نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی جو آپ چاہتے ہو کہ وہ ہیٹ ڈیٹیکشن آپ کو کر دے وہ اتنا یوسفل آپ کے لیے آپ کو ثابت نہیں ہوگا ہیٹ میں کب آتی کب نہیں آتی ایک تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ جامروں کو کھولا چھوڑ دیں اور پروٹوکول لگا کے فکس ٹائم انسیمینیشن کروا دیں ایک تو یہ حل دوسرا حل یہ ہے کہ صوبہ شام بچے کو ہاتھ میں پکڑ کے وچھیوں والے کھاتے میں اس کی سہر کروا دیں لیکن بچے کی رسیہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا جامر ہیٹ میں ہے کون سا نہیں ہے یہ اس کا حل ہے جو آپ بتا رہیں یہ اس کا حل نہیں ہے سوال نمبر دو یہ کہہ رہے ہیں جناب کے ونڈا چونکہ گرم ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز بتا دیں کوئی کیلشیم کوئی پروڈکٹ ایسی بتا دیں کہ جس کے ذریعے ہم بندے کو بند کر دیں اور اتنا ہی دودھ لے لیں جتنا ہم بندے پر دودھ لیتے ہیں کوئی ایسی دوائی کوئی ایسا ٹونا کوئی ایسا ٹوٹکا دیکھیں یوٹیوب پہ میں جی میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو اس قسم کی تھمب نیلز ہوتے ہیں کہ جی فلانی چیز دے کر پانچ لٹر دودھ بڑھ گیا فلانی چیز دے کر اب تو بندے کے ضرورت ہی نہیں رہی اس سے ویوز تو لیے جا سکتے ہیں لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھے گا کہ جامور سے اگر آپ نے دور لینا ہے تو آپ کو خوراک اچھی دینی پڑے گی اور خوراک کا بنیادی جوزو ہے ونڈا جامور کی خوراک کا آدھا ڈرائی میٹر آپ سبس چارے یا سائلے سے دیتے ہو اور بقایا کا جو آدھا ہے وہ آپ ونڈے سے پولا کرتے ہو اگر آپ جامور کی خوراک کا آدھا جوزو جو ونڈا ہے وہ اس کو مائنس کر کے کچھ بھی بیچ میں ڈالیں گے تو آپ کو وریز ریٹن نہیں ملے گا یہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے ریکویس کی کوئی ایسا پروڈکٹ بنا دیں جس سے جامور کو گرمی کم لگے کوئی ایسا ٹیکہ کوئی ایسی گولی کوئی ایسا ٹونہ کوئی ایسا نسخہ لیکن بھائیہ جو دودھ والا جامور ہے جس نے بیس لیٹر پلس دودھ کرنا ہے اس کو خوراک دینی پڑے گی جب آپ اس کو خوراک دیں گے تو اس خوراک کو ڈائیجسٹ کرنے کے لیے حضم کرنے کے لیے اس کے پیٹ میں ہیٹ پیدا ہوگی تو اس ہیٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو فارم پہ پنکھیں اور شاور شہیں گی یہی حل ہے پروڈکٹس کے ذریعے کیلشیم کے ذریعے ٹیکہ گولی کے ذریعے آپ ونڈا بند کر کے جامور کا ونڈا بند کر کے آپ پورا دودھ نہیں لے سکتے یہ ضرور ہوگا جب آپ ونڈا بند کر دوگے صرف سبس چارہ اور توری ہی جامور کو دے گو دے ہوگے اس سے یہ تو ہوگا کہ جامور کو گھرمی لگنی خاصی کم ہو جائے گی آپ کو کہ لو جی شکر الحمدللہ موی لگی لیکن دودھ جاتا رہے گا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے دودھ لینا ہے یا پھر آپ نے جامور کے لیے بندوبست کرنا ہے سوال نمبر تین پھر تیسرا سوال تھوڑی سی بھائی کی آواز ذرا کم ہے لیکن میں آپ کو سوال بتا رہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ جیسے بہنسوں کے اندر مخلف طرح کی دودھ دینے والی بہنسیں ہیں کوئی دس کلو کر رہی ہے کوئی پندرہ کلو کر رہی ہے کوئی بیس کلو کر رہی ہے تو کیا وریعتی گائیوں کے اندر بھی ایسی کوئی کیٹیگری ہوتی ہے کہ یہ اچھا دودھ کرنے والی ہالسٹین ہے یہ درمیانہ دودھ کرنے والی ہالسٹین فریزین ہے یہ زیادہ دودھ کرنے والی ہالسٹین فریزین ہے تو ہانچی بلکل ایسے ہی ہے ہوتا ہے ہالسٹین فریزین جو گائے ہے اس کا دودھ ایک سووے کا کینڈی کیمرہ نہ ہی لائیں مربان ہالسٹین فریزین کا ایک سووے کا جو دودھ ہے چھ ہزار سے لے کے پندرہ ہزار لیٹر تک ہو سکتا ہے یہ سوہ کسے ہم کہتے ہیں سوہ کہتے ہیں تین سو پانچ دن کو اس کو ہم سٹینڈرڈ کہتے ہیں اب ایک جمبر ہے چھزار لیٹر دودھ دے رہا ہے اس کے سووے کی ایوریج بنتی ہے کوئی اٹھارا ہونس کی اب ایک جمبر ہے جو آپ کو مثال کے طور پر بارہ زار لیٹر دودھ دے رہا ہے اس کے سووے کی ایوریج چلے جاتی ہے چالیس پر تو بلکل یہ جو ولیتی گائیاں ہیں یہ جو ہالسٹین فریزین ہے اس کے اندر بھی کیٹیگریزیشن ہوتی ہے درمیانہ دودھ کرنے والی بھی ہیں بہت اچھا دودھ کرنے والی ہیں اور بہت زیادہ اچھے دودھ کرنے والی بھی ہیں لیکن ہالسٹین کا جو ہلکا جمبر بھی ہے وہ بھی آپ کو چھے ہزار لیٹر دودھ دے جاتا ہے ہالسٹین کا جو ہلکا جمبر بھی ہے وہ پیک پہ آپ کو پچیس چھپیس لیٹر دودھ دے جاتا ہے ہالسٹین کا ہلکا جمبر بھی جو ہے وہ سووے کا آپ کو چھے ہزار لیٹر دودھ دے جاتا ہے اب بھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے فارمز پہ ہماری جو سوے کی پیداوار ہے اس کو دس ہزار لیٹر سے اوپر لکے جائیں ہاں ہمارے پاس کچھ جامور ایسے ہیں جو بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار لیٹر دول بھی دیتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں آورال پورے ہرڈ ہی ہمارا پورا ہرڈ جو ہے وہ دس ہزار سے اوپر جائے اسی کے لیے ہم سیمن کا انتخاب کرتے ہیں اچھا سیمن کا انتخاب کریں تاکہ آگے آنے والی جو بچڑیاں ہیں وہ پیچھے اپنے مدرس کے مقابلے میں بہتر پروپارمنس دے سکیں تو جی ہاں انہی کے اندر بھی کراسیلکیشن ہے اسی لیے سیمن کا انتخاب کیا جاتا ہے اسی لیے جانوروں کی سیلیکشن کی جاتی ہے سوال نمبر چار ہاں جی سر ساری لیٹا ونڈا ہے ایک کنہ پانا چاہیے تھا ایک جانبان ہو تھے دوسرا ہے کہ فارمولا دوزار کو لانا چاہیے دوسرا ہے فارمولا دو ہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں جناب کے جانور کو لگتی گرمی تو انہوں نے جناب اس کا ونڈا بند کر کے ایک کلو کر دیا تو ونڈا بتا رہے ہیں صاحب کونسا ڈار رہے ہیں تو دور کم ہو گیا ہے مجھے پوچھ رہے ہیں کو فارمولا ایسا بتا دیے جائے جو سستہ بھی ہو اور جو جانور کھا کے دودھ بھی دے اور جس کو کھا کے جانور گرمی بھی نہ کرے بھائی میرے ایسا کچھ نہیں ہے خدا کا واسطہ ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں میری بات کو سمجھیں اگر آپ مکہی کا سائلیج دے رہے ہونا میری بات کو ذرا غوہ سے سمجھئے گا اگر آپ مکہی کا سائلیج دے رہے ہونا تو ایک ایسا جانور جو آپ کو بیس لٹر دودھ دیتا ہے 20 لٹر دیتا یا 20 لٹر دودھ دیتا ہے تو اس کو ایک ایسا وندہ چاہیے جس کی پروٹین کو 19 سے 20% ہو میری بات سمجھ گیا اب 19 سے 20% پروٹین لینے کے لیے ہمیں وندے کے اندر کینولا کا استعمال بھی کرنا ہے کچھ لوگ سویا بین کا استعمال بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ سرسوں کی کھل کا استعمال کر لیتے ہیں کچھ لوگ سرسوں میل کا استعمال کر لیتے ہیں ورائیٹی کی چیریں استعمال ہوتی کیونکہ پروٹین جو لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے اب اکیلا چوکر ڈال کے تو آپ بیس پرسن پروٹینگ لینی سکتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں تو جب خوراک بنائی جاتی ہے تو اس میں انرجی کو بھی بیلنس کیا جاتا ہے پروٹین کو بھی بیلنس کیا جاتا ہے فیٹ کو بھی بیلنس کیا جاتا ہے فائبر کو بھی بیلنس کیا جاتا ہے اور اس کے ٹوٹل ڈائیجیسٹیبل نیوٹینٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے جب آپ ساری چیزیں بیلنس کرتے ہونا بھائی تو پھر آپ پہلی نمبر پہ یاد رکھے گا کہ کبھی بھی یہ سستہ اور اچھا ہی کٹھا نہیں ہو سکتا میری بات کو غور سے سننے سستی چیز اور اچھی چیز کو ہی کٹھا کرنا بہت مشکل ہے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ جامور اگر آپ مارکٹ میں لینے گئے ہونا تو بہت اچھا جامور آپ کو سستہ مل جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے لیکن اس کو ہی کٹھا کرنا بہت مشکل ہے کہ چیز سستی بھی مل جائے اور بہت اچھی بھی مل جائے عمومی طور پہ اچھی چیز آپ کو اچھے پیسوں کی ملتی ہے یہ ایک نارمل ٹرینڈ ہے اگر آپ نے اچھی چیز لینی ہے تو آپ کو اچھے پیسے پی کرنے ہیں کبھی کسی کوار ککے ضرور لگ جاتے ہیں ایکسپشنز آر آلویز زیر چیگہ تو یاد رکھیں جب اچھی کوالٹی کا اچھے پروٹین کا اچھی انرجی کا اچھے فیٹ کا ونڈا بناو گے نا بھائی تو وہ آپ کو کسٹ کرے گا تو سستہ نہیں بنے گا اس بات کو زیر میں رکھ لیں نمبر دو جب آپ اچھی پروٹین کا ونڈا بناو گے اچھی انرجی کا ونڈا بناو گے تو میرے بھائی جیسے ہی وہ جانور اس کو کھائے گا نا تو بھائی اس کیوں کھا کے اس کو حضم کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جانور کے جسم میں ہیٹ پروڈیوس ہو گی اور اس ہیٹ کو ختم کرنے کے لیے پنکھی اور شاورس کا بندوبست کیا جاتا ہے بھائی اگر آپ جانور کا ونڈا کم کر دیں گے تو دودھ پورا نہیں ملے گا میرے بھائیوں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو جانور سے محبت ہے عشق کرتے ہیں آپ لوگ تو عشق میں اب آپ اچھے سے اچھا سیمن رکھواتے ہو مہنگے سے مہنگا ٹیکہ رکھواتے ہو آگے بچڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بچڑیاں بڑی ہو جاتی ہیں اب صرف اور صرف اب چونکہ آپ نے اب میری باس انہیں غور سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا کہ آپ ایک سال میں کتنے پیسے سیمن کی مد میں لگاتے ہیں ٹیک ہے جی میں نے عام دیکھا لوگ دس دس ہزار کس کا سیمن لگوا رہے ہوتی ہیں ہمارے چھوٹے فارمر تو سال میں چار پانٹ ڈوزیں تو ہر فارمر لگوائی لیتا ہے یہ بن گیا پچاس ہزار رپیا بھائی یہ پچاس ہزار رپیا جو ہے آپ اپنے فارم کی ہیٹ سٹریس منیجمنٹ پہ لگا دو پنکھے پہ لگا دو شاور پہ لگا دو ایک اچھی موٹر لگا دو آپ یقین کریں جتنی میند آپ نے اپنی بریڈ بنانے پہ کی ہے نا یہ آپ کی سیو ہو جائے گی اگر آپ نے اچھی بچھی بنا لی ہے اگر آپ اس کو صرف ونڈہ ہی نہیں دے پا رہے ہو اس کو خوراک ہی نہیں دے پا رہے ہو کہاں سے دودھ دے گا یار آپ کو مجھے پتا دو آپ کو دودھ نہیں ملے گا بھائیہ ٹھیک ہے اور میں آپ کو پھر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہماری لیے بہت آسان ہے کہ ہم بھی آپ کو اوٹ پٹا آنگن اس کے بتا کے آپ کو گرمی کا توڑ بتا دیں اور آپ سارے لوگ شروع ہو جائیں گے یہ کر لو وہ کر لو انج کر لو انج کر لو نہیں ہم نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کیا نہیں ہے ہم نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے اچھے دودھ والا جامبر جب آپ اسے دودھ لیتے ہو نا اس کو پوری خوراک دیتے ہو بھائی پھر وہ گرمی کرتا ہے آپ کو اس کے لیے پنکے چامبر دینے پڑیں گے پروپر ونٹیلیشن کا مدبس کرنا پڑے گا یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھ جائیں جتنی جلدی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے نا اتنا فائدہ رہے گا ورنہ آپ کو بہت لوگ ملیں گے نسکے بتانے والے بے تہاشا لوگ ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے لیکن ایڈی اینڈ آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے یوسفل ثابت ہوا ہوگا کوشش کی ہے چیزوں کو آپ پہ کلیر کرنے کی اللہ کے ذات مجھے آپ تو سب ہی نے توفیق اتا فرمائے ہمارے جامروں کو بہتر ہی کی طرف لے جائیں ہمارے اللہ کی ذات آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز بات جماعت دا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ